so hello guys کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو guys میں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ کافی اچھے ہوں گے تو guys آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو میں سکھانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ facebook messenger کو use کرتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنے facebook account کو open کریں تو آپ کا کوئی بھی friend آپ کے active profile کو نہ دیکھ попائے اور اس کے بعد آپ لوگ facebook چلاتے ہیں facebook messenger چلاتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی facebook friend آپ کی جو یہاں پہ active profile ہے وہ دیکھ نہ پائے اور یہاں پہ آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جو یہاں پہ last scene ہوتا ہے facebook messenger میں وہ آپ کے کسی بھی facebook friend کو سو نہ ہو تو آپ لوگ یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں یہ ساری کی ساری setting ہیں تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاز تک پورا دیکھ لیجئے ویڈیو مارکی بننے سے پہلے اپنے بائی کا نام جان لیجئے میرا نام ہے سونو کسوا اور آپ سبھی لوگوں کا ہماری stack technique لاز کے چینل میں پھر سے بہت بہت سواگا تھا تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو فرین یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے facebook messenger کو یہاں پہ open کر کے رکھا ہے تو آپ لوگ کو یہاں پہ کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ لوگ کو جو ایک وار اس کو میں back کرتا ہوں یہاں پہ اور پھر سے اس facebook messenger کو open کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ کو اپنے profile logo کو اپر کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں active status تو یہاں سے آپ لوگ جو ہے اپنے profile کا جو active status ہوتا ہے messenger کا وہ یہاں سے آپ لوگ off کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ کو turn off پہ کلک کر دینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو ایک setting on کرنی ہوگی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں chat head تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو کر دیجئے یہ chat head ہے وہ بھی off ہو جائے گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کب ایکٹیو ہوئے تھے اس کے بعد اب آپ لوگ کو جانے ہوگا facehook messenger میں تو آپ نے یہاں پہ یہ setting کر لہی ہیں اب آپ لوگ کو جانے ہوگا o Psych? so there應該 facehook میں تو یہاں پہ میں facehook account کو یہاں پہ open کر لیتا ہوں open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو normally اپنا facehook کو open کرنا ہوگا three line پہ click کرنا ہوگا click کرنے کے بعد نیچے side میں آنا ہوگا اب یہاں پہ آپ لوگ کو ملے گا setting and privacy اس کے بعد setting پر click کرنا ہوگا setting پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ کو نیچے side میں آنا ہوگا اور نیچے side میں آنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ کو ایک option ملے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں active status तो یہاں آپ لوگ کو click کرنا ہوگا click کرنے کے بعد آپ لوگ کو اس کو بھی opt کرنا ہوگا ٹھیک ہے turn off تو اس سے آپ لوگ جب بھی online آئیں گے تو آپ کے friend آپ کو offline ہی دیکھیں گے یعنی کہ آپ لوگ facebook کو بھی use کرتے رہیں گے اور آپ کے friend کو جو یہاں پہ blue sorry green جو tick دیکھتا ہے وہ so نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ facebook کو use کرتے رہیں گے اور آپ لوگ کے جو friend رہیں گے وہ ان کو یہی لگے گا کہ یہ وندہ ابھی offline ہے ٹھیک ہے دوستو تو بس دوستو یہی تھی آج کی ویڈے تو امید کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ جو ہے facebook کی یہ ساری کی ساری settings سیکھ چکے ہوں گے اگر آپ لوگ کو اور بھی کوئی جانکاری چاہیے کوئی بھی دکت آ رہی ہے تو آپ لوگ مجھے comment کر کے پوچھ لیجئے میں آپ لوگ کو وہاں پہ reply دے دوں گا اور ہاں guys اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے like کرنا share کرنا چینل پہ نہ آئے تو چینل کو ضرور سے subscribe کر کے بگل میں ایک bell icon آ جائے گا اسے ضرور سے press کر لینا جو کہ میں جب بھی اس طرح کی ویڈیو بناوں تو اس کا notification ترن سے آپ لوگ کو مل جائے اور ہاں guys subscribe کرنے کا کوئی بھی پیاسہ نہیں لگتا ہے ایک دم free ہے تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو رکھو کے subscribe کر سکتے ہیں تو میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا notification آپ لوگ کو مل جائے تو guys سبھی فیلیل کلیے بس اتنا ہی میں ملتا آپ کو next ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھنا take care bye